بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعبیر نامہ چانل میں خوش آمدید خواب میں مسجد دیکھنا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مسجد تعویل میں عالم مرد ہے جس کے پاس سولہ کے لئے بہت لوگ آتے ہیں فرمان حق تعالیٰ ہے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے اگر دیکھی کہ اس نے مسجد بنائی ہے دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لئے خیر اور نیکی کرے گا اور اس سے اس کو عجر سواب ملے گا یہ کسی قوم کو اپنے کام پر جمع کرے گا یہ کسی قوم کو دین اسلام و شریعت پر قائم رکھے گا حضرت جاور مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مسجد ہی بنیاد رکھنا عورت کرنا ہے اگر دیکھی کہ اس نے مسجد ہی بنیاد رکھی ہے اگر بنیاد تمام کی ہے دلیل ہے حلال عورت کرے گا اور دیندار عورت کرے گا جو کہ پارسہ ہوگی اور اگر دیکھی کہ اس نے مسجد کا شراغ بجا دیا ہے دلیل ہے کہ اس کے پرزن مریں گے اور اگر دیکھی کہ جاں مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کی گرد سبزہ گا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس پر ایسی چیزوں کا گمان کریں گے جو اس میں نہ ہوں گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے مسجد کے دروازے سے رکا ہے دلیل ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں نماز ادا کی اور اس کموں قبلہ کی طرف نہیں تھا تو اس کی تعویل بری ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں ہاتھ مو دھویا ہے دلیل ہے کہ اپنا مال اس مسجد میں خرچ کرے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ مسجد ویران ہو گئی ہے دلیل ہے کوئی عالم مرے گا حضرت اسماعیل اشیز فرماتے ہیں خواہ مسجد کا بنانا خائش ہے گمراہ لوگوں کا جمع کرنا اور پھر ان کی اصلاح پر لانا ہے دشمنوں کی اغیبت کرنا ہے فرمان حق تالہ ہے اور جو لوگ ان کے عمر پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے اور اگر دیکھے کہ کوئی جگہ اس کی ملکیت میں ہوئی ہے دلیل ہے دین میں شرف اور بزرگی پائے گا اور حلقت کو حق تالہ کی طرف دعوت دے گا اور اگر دیکھے کہ کسی قوم کے ساتھ مسجد میں گیا ہے دلیل ہے کہ لڑا کی عورت کے ساتھ شادی کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں چراغ روشن کیا ہے دلیل ہے اس کی صالح ولاد پیدا ہوگی اور اگر دیکھے کہ وہ مکہ و مدینہ کی مسجد میں گیا ہے دلیل ہے کہ وہ سب طرح کے خوف سے دور ہوگا حضر جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں خواہ مسجد کا دیکھنا بارہ وجہ پر ہے بادشاہ کو دیکھنا قاضی سے کوئی کام پڑھنا کسی عالم سے ملاقات ہونا کس رئیس سے کوئی کام پڑھنا کسی امام سے کوئی کام پڑھنا کسی خطیب سے کوئی کام پڑھنا موزن سے بلنا مسجد میں کوئی کام ہونا کسی امیر شخص سے کوئی واسطہ پڑھنا خیر و برکت حاصل ہونا غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہونا کوئی نیکی کرنا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد کو بنایا ہے تو اس کے ایمان اور دین کی درستی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ مسجد میں گیا ہے دلیل ہے خوف سے مند میں رہے گا موسیقی